اے جبریل یا رسول اللہ کون بولا نا فرمایا تھلے ویک جبریل دی تاچھا ہون میں تیلو کھڑیا کرنا ہے جبریل دی نظر پئی نالین دے تو کو جو کیا ہے اے چم دی نالین بولی ہاں جبریل مکیوں آپاں تمہیں اس قرآن دے نال چلے سن کے سن کے اس قرآن دے میں پیرا نال ساں تو برابر اڑھو گیا سا دو میں نال دو میں نال اگے آیا اکسا دو میں نال میں ہی نال تو ہی نال میں پیرا نال تو برابر دو میں نال وہ پہلے اسمان پہ آگئے دو میں نال میں برابر تو برابر میں پیرا نال دو میں نال تریجہ چوتھا پنجوہ چھہمہ ستوہ وہ سدرہ تے آئے دو میں نال تو دیکھ بے ہیں نہیں اجھے نہیں میں اگے جا رہی ہیں تینوے دی سمجھ آئیے پھر تو دگیا کیوں ہوئے تے میں اگے کیوں جا رہی ہیں انہیں کیا نہیں اکہ میں سمجھا ہاں جمرین نے کیا سمجھا نرین نے کیا میں جمرین چیڑا اینی براپری کرے پاہ میں فرشتی آدھا سمدار ہوں اوہ دیکھ بہی لے اوہ چیڑا پیر پھنے پاہ میں چاکوڑے نہ جالے پاہ میں چاکوڑے نہ جارہ سال اے دی چودی حکومت کر دی رہی ہے فرزادی ہب شیچ پہ سیدزادیاں دی غلام بن گئی فرزاد کدھی غلام بن گئی سیدزادیاں دی غلام بن گئی رمضان شیفہ روزے نے فرمایا آج دعوت میرے والوں حضور آگئے علی نے پوچھا بطول تو دعوت کیتے پھر نہیں حسن تو کیتے نہیں حسین تو کیتے نہیں مہمینی کیتے آقا کدھی دعوت ہے فرمایا ایسا بشین دی اور دی چہرے تے چلا آلایا فرزاد اگر تو دعوت کیتی سی میں نو کیوں نہیں دسیا فرمایا تینوں دس دیتے پھر اپنی غلامی دا پادا کیوں گرا ہوں گا پھر فرمایا پانچ بیجو ٹھکا رہو دے پانچ بیجو بولا ٹھکا رہو فکرا سنی مت نہیں کھڑے ہوگی فیسا چولی آنے کر لی ربے بحق کے حجری اللہ دی ربے تفیح الحسن اے رب العالمین ایس جو عیدہ باستہی جدہ امیج میں حسین پاہ دیر ایس نہیں سن سنے ایس چولی دا باستہی جدہ بیج میں حسین پاہ دی رہی ہیں پیج پیج جدی آواز ہے یوں سنے جدی آواز ہے یوں سنے اور سجدہ دی دائی سجدہ دی پھر فکرا سنوا پس آکے ایس چولی دا باستہی ایس چولی دا باستہی جدے بیج میں حسین پاہ دی رہی ہیں آواز ہے اور سجدہ دی دائی میں آتھ جتہ فرقا سنو پر ماباق بول دارو سلام دارو مقامہ ایلی یہ جنتیں نہیں آتھ جتہ تیرے سامنے شیشہ بنا کے کھڑیاں کر دیاں جتوں پھیل کر دئی چک اگر نہیں فکریں پھوڑا کرنے اگر نہیں دلتا تیرے میں اتھا جنتا پیانا بنا کے سیدہ دے میرے خود آج جدی دائی دی شاہ جہاں حضور جدی بسم اللہ جدی دائی دی شاہ نے یہاں چاہ جسے جدی آ حضور جے تھکے نہیں تھے ایک منٹ اجازت ہو رہے گا بس چکڑا آ ایک بار گوئے سے داری نہ چاروں پھیر دیں اینو کائنات سلمان فارسیان اینو کائنات یہ کائنات بولو سلمانی سلمان فارسی کیا دیئے ایک اندر چاروں پھیر دیئے جنو فضان دیئے دوں میں بوئے تھے کٹھے ہو گئے تھا گیا فضان تو وڈیئے کے میں وڈا تو وڈیئے کے میں وڈا انہیں کیا سلمان ہولی بول تیرے مقدریں چھے ایک زیارت میں ان چار بندیاں نہیں سونا رہی ہے تیرے مقدر میں چھے ایک زیارت میرو مقدر میں چھے دو زیارت پھارے وال جنوز کہا لگے آج بڑا مزہ آئے گا تیرے مقدر میں چھے ایک زیارت میرے مقدر میں چھے دو زیارت پھارے والا انہیں کیا ٹھیک ہے چلیتے فائ Rabbit illa تو بٹیک میں انہیں کہا سلمان چپ کر میں صب سے آتا تو پہلے جنت جاوان گی انہیں کہا ہاں فضائی کی بھی عید نہیں ہے انہیں کہا چپ کر کوئی سونہ لال ہے میں حسند unseramaan تو بھی پہلے جنت جاوان گی حسند unseraran کو بھی پہلے جنت جاوان گی انہیں کہا تیونوں اپنے آپ دیو ہوش ہے تیونوں سیدہ نے سیدہ جار دیتا ہے انہیں کہا سلمان شور نہ پا میں مولا علی تو بھی پہلے جنت جاواں گیا انہیں کہا میں تو سرے چڑھ گئی ہیں میں جا کے حضور اگش انہیں کہا شکیعت پھر جا کے لائے لائے میں بطور تو بھی پہلے جنت جاواں گیا درہ توجہ کرے آج انہیں کہا فضاء چپ کر جا میں ہونے چلے آج انہیں کہا جلدی جا میں محمد رسول اللہ تو بھی پہلے جنت جاواں گیا سلمان سلمان جلے امام الانبیاء سامنے بیٹھے لیں میرا رسول اٹھ کے یا سلمان قد حیرت کے فضاء تینوں فضاء حیران کر دیتے ہیں تینوں فضاء نے حیران کر دیتے ہیں کملی والے آس صداد نے انہوں سے جان لیا کہیں بھی ہے تو آنے تو پہلے علی تو پہلے حسنیت تو پہلے بطول تو پہلے ایک عبشیہ رکھ فرمایا آؤ دیکھ لو پوچھ لیے پھر صدو نہ صدو لیکنہ ہونڈے سال لو آؤ دیکھ لو پوچھ لیے آئے دروازے تھے فضاء اے 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 فضاء جن رسول بیٹا آنے دیتے ہیں بیٹا انہوں تو حیران کی تے فرمایا مولا میری کی مجالے میں تے نوت کر رہاں تو آڈائی فرمانے قیامت والے دن سب تو پہلے میری بیٹی جنت اچھ جائے گی سب تو پہلے میری بیٹی جنت اچھ جائے گی اور جس اٹھنی میں میری بیٹی سوار ہوئے گی اوڈی محار فضاء دے ہاتھ دے جائے گی آخری تحفہ اور اجازت بی بی گزر رہیے جنت کا دروازہ آئے گا یک تم بی بی رکے گی مالک بی بی اندر جا مالک جنہ چھر میری بچیاں میں حب دار اے حشر دے میدان میں چرین توجہ اس فکر دیداد اگر تسانہ نہ دیتی گاؤں نہ سن کے مدنی میں کی کہہ لگیا اونی دیر تک توجہ یا اللہ میرے بچیاں دے حب دار تے رواد ہے تو پہ دے درخت پتے ہلائے نہیں دوں اچھا ارشتے سائے تھنے ہوئے ایک چادر لڑکے گی اوڈے اینے بمبل ہونگے بمبل جنہی حشر دی مخلوق ہوئے اوڈے دی منت اللہ کو بلو روان دے ہاں دے ہی رناو فکر نہ جا حشر دے لوگ کو دوڑھو چیران کی سیپ بلہ لڑک گیا جب دیئے فکرہ دے گیا مخلوق دوڑے گی جڑے جڑے نے اس چادر پھڑ لئی چلو ہوں رسول مقام محمود تے بیٹھ کے بیک رہے ہیں میرا نبی ایک شکرہ کہے گا سید زادیہ ہو دی دات دیں میرا نبی ایک شکرہ کہے گا اور میں ایسا ہی بولنا ہے کہ عدیم لوگیں دی دات دیں گے سید ایک پہ کہے گا حمد اے اس رب نو حمد اے اس رب دی حمد اے اس رب دی جن نے منو ایسی بیٹی عطا کی تی نہیں سوڑ کے حمد اے اس رب دی جن نے منو ایسی بیٹی عطا کی تی جن نے میری رحمت نو شرمندگی تو بچا کچھ سمجھ آئی حمد اے اس رب دی جن نے منو ایسی بیٹی عطا کی تی جن نے میری رحمت نو شرمندگی تو بچا لیا بولو دی جن نے میری رب دی قسمیں میں چاپلوں سے نیز کر دا علامہ سائم چشتی دی عالبطول پڑھ کے میں سیدات و نسائل عالمین لکھنی شروع کی تی اور میری زندگی دی خواہش تھی کہ میں انسائیکلو پیڈیا لکھا تین چار جلدانا وہ بھی پہلی جلد مکمل ہو گئی وہ بھی میں برخوردار توصیف ہے ایک عزیز رو دے چلے آن آزم نو شاہی نو کوئی نو پوچھا دیں گے وہ دی ایک اچھا لگتا فکرہ اگر چاؤ اگر چاؤ جن میں لکھیے میں لکھیے بودمت اور بطول چینی اور بطول نبی اور بطول فرستے اور بطول اور ادا حوالہ دیتا ہے جو کہتے ہیں سنانا سینہ میں سولیہ ہی نا گھو رہ گیا لیکن اے تو اڈی نظر روسی پہلے اب آلہ سن لو فتوہ پھر لائج میں بطول دی شام چی جملہ لگا کہیں روسی انیس سو ترونجہ اکتی مارچ سن انیس سو ترونجہ دو کتابہ روزنامہ الہودا ایک کہرہ بچو جاری ہویا مصر بچو نمبر ایک ویکلی مرر اے رسالہ دنڈنی چو جاری ہویا انیس سو ترونجہ اکتی دسمبر میں دو نا دے حوالے دے دیتے ہیں اگر بیکھنا ہوئے تو میری گھڑی جو ہی کتاب ہے تیری دسلی لے روسی اے دو ہوتے تو شیر بنانے نے اے میرا حکمیں بٹا پر آوکے لیکن سن کے سن کے گل اے روسی اس کتاب دے کی اکتباس لگا پڑھنے پتہ نہیں علماء انہوں نے سمجھے لکے کہنے بدول دی شانے روسی اے تلاش کر دے پھر نینے کان کنی دی جودی پہاڑ دے پہنچ گئے رات دا ہندیرہ ہے اندھیرے میں چیک چیز چمک دی ہوئی نظر آئی ایک جملہ بھی میں اپنے کولو کمار رابو میں نے پٹھا کر کے دو زخی ستے کہ اے دے باوجود جیڑا شک کرے او دے ندفے تے شک جیڑی میں گل کر رہا روسیانا دولا جودی پہاڑ دے پہنچیا اندھیری رات اے چونہ نوں چمک دی ہوئی کہ چیز نظر آئی چودہ انچ لمی دس انچ چوڑی ایک تختی جدے وچو نور دیا لاتا بیاں نکل دیا اتے بھی پھٹے تھلے بھی پھٹے علم سنوائی علم اتے بھی پھٹے تھلے بھی پھٹے میں تیرے لیے کر رہا تھا کہ شیرہ چاہ جائے وچو نور دی تختی چودہ ضربے دس انچ مربع سائی زی کیونکہ تو اڑے والد صاحب اہل بیعت محمد صاحب میں اپنی اس کتاب دے کے اقتباس پیش کر رہا جدو انہوں نے ویکھیا ایک کوئی غیر معلومی معمولی تختی ہے جنہی ریج بھی چمک دی ہے انہوں نے تختی چوکلی باقی پھٹے ٹوٹے ہو اے سنو تختی قیم سی انہوں نے تو چاہ رہا اوہ حروف جنے لکھے سنو اور بھی چمک لگ بھے توجہ چپکن لگ بھے اے کہا کہ میں بس ختم لگا کر چپکن لگ بھے اور روسی انیس سو ترونجہ بیچ انہوں لے آئے اپنے میوزیوم میں چھوکے توجہ انہوں نے انہوں گورنالوکھیا کہن لگے اے پھٹے تھے نودی کشتی رہے جاگ رہے جایا ہے اے پھٹے کشتی ہے نودی دے لیکن اے جیلی تختی ہے اے دے اتے کو جو لکھے آیا کتاب میرے گولو دی فوٹو بھی آیا ہے اے اے اتے لکھے آیا کی انہوں نے ستا ملکاں دے زبانہ دے ماہر پیر مزمبل شاکتے کی تے کہ اس پھٹی نو پڑو اے تیب ہو گیا کہ اے تختی نو علیہ السلام بھی کشتی لیے تے اے پھٹی اسے لیے تے اے دے اتے جو لکھے آیا ہے اے نو پڑو موڑے دو نظرن اے گلہ کرو ہر دکان دو نہیں لبنیا اے نو پڑو انہوں نے دو سال دی میند شاکا کی تھی ستا ملکاں دے قدیم زبانہ دے ماہرانے اونا دستیہ اے تختی سامی زبان جلکھی اے دنیا دے پہلی زبانے سین الف سامی میمی یا سامانی یا سامی زبان جلکھی ہے اور اے تختی سے پانچنا لکھے دے اور اے تختی سے ملکھے دے پانچنا لکھے دے میری قدیم جلکھے دے کھوڑا دے دے ہونو بے کھو باجری دا لکھا نہیں اس تختی سے پانچنا لکھے دے سامی زبانے لکھنوالا نو علیہ السلام تختی اے نو تے اے نو علیہ السلام دی کشنی دے مدھے دے لکھے دے اے دے اتے نے پانچنا میرا تھا کیاں مکالے نہیں اکمل گا تھے اے نا پجانا وانو اونا نے سامی زبان بچوں روسی زبانے چھے منتقل کیتا یا دے قدیم اما حرسان روسی زبان بچوں کو انگریزی زبان چھے منتقل ہوئے اگر تیرا موڑ ہوئے تھے میں دس سا نو نہیں کی لکھے 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 اے میں علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ دی رون اس پر آ رہے موڑ ہے تیرا اوہ لکھے ناغرت نو علیہ السلام نے کشتی دے متھے دے تُو لکھنا ہے نا آزام ان خدلِ ربی ہائے تے نونے بھی تے کچھ لکھ کے لائے ہوئے گا علماء اکرام میں تنو یعنی مولوی سمجھ دے ہی نہیں میرے سنان دے تاجس ہم چشتی دے پراؤنے ہوں ہم اون دا سا کودے بچھے لینہ سی اونا دا انگریزی چی ترجمہ او دی پنجابی بناوا انگریزی بھی سنا بینی لائے لکھی نونے او مائی گاڈ مائی ہلپر او میرے خدا میرے مددگا قرآن بھی قسم میری پوری تقریر ایک پاسے اے تین فکر نو علیہ السلام نے ایک پاسے او مائی گاڈ جدنے کتاب مار کر جائے گی مزہ تو ادھر آئے گا او مائی ہلپر میرے اللہ تے میرے مددگار کیپ مائی ہینڈ ویت مرسی تین 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 ویت آج جو رہو بی باڈیز تین باڈ جس باڈ آباس نون باڈ 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 رسول تین شای بطول موزہ امام باڈ کیپ مائی ہینڈ ویت مرسی پیار نال پھڑی اے 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 شاید نہیں پیار نال پھڑی ویت یور ہولی باڈیز تین واسطہ ہی پاک کنیا لینا ہوگی یہاں اگومی پڑا محمد ایلیہ شبر شبیر اینڈ فاطمہ اگر خورت ہوتی ہوئے میرے ڈریور موجود میرے گارڈ موجود ہونے کتاب دیکھو ہونے تین پھڑا واپس او میرے رب العالمین سہیم کیسی دی رون میں پچھا رہے آسواب او میرے رب العالمین تین پاک آباس میری پاک لیکن پیار نال ویت مرسی پیار نال کیڑے پاک محمد صلی اللہ علیہ ایلیہ علی شبر حسن شبیر حسین فاطمہ نو کون نہیں جان دا اگلے 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 فکرہ دے آل آل گریٹس جان آل عوریبل کوئی فرقی نہیں ایک پانچ دے پانچ عظیم نے تیرے کارے جزت والے مقصود میرے فکریں ضائع کر دیں ایک پانچ دے پانچ گریٹس جزیم قرین نے و عوریبل ہائے ہائے اگلہ فکرات تمہ آل پانی سنکے نول حسر دی زبانی سنکے اگلہ سنکے 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 تو کائنات بنائیے ساڑھے نہیں اللہ نے کیا میں کی کران پھر ہلپ می میری مدد کر کیوں بائی دے ہلنے میں نادا ماں سائی علم سنیا کرو سنیو میری مدد منگے اینا دا نا لے کے تو ڈریکٹ پوڑی لا کے جانا جانا ہے اوہ جاتو شیخ المرسلین شیخ المرسلین مرسلین ہو کے آدم سانی ہو کے پہلا رسول ہو کے پہلا نور پھٹے بنا کنے ایک لکشویہ دار ہر پھٹے تھے ایک نبیدہ نا لے یا اللہ میں کالا کیوں گے گنا فکرنا جبریل نونا اللہ لکھے گئے دوجہ دن اٹھے تھے پھٹے ساف یا اللہ میری محنت فرمایا فیر لے فیر لکھے اگلے دن اٹھے تھے پھٹے ساف فیر لکھے دن اٹھے تھے پھٹے ساف فرمایا پہلے دن اٹھے تھے پھٹے لے پہلے دن اٹھے تھے پھٹے لے پھٹے لے پھٹے لے نور پہلے دن اٹھے تھے متھے اٹھے پھٹے پھٹے لے جاگور سے ہی تھاکتہ نہیں ہے آدم نے انگلی پکڑی ہے ہوادی کیڑی سون ہی ہے تو ساڑھی بے بے ہیں جوڑا بے بے تکریب سون کے خوش نہ ہوگے تو پتر ہی اللہ بے بے ہو ساڑھی ساڑھا پیو کہنے لگا تو کیڑی سون ہی ہے انہیں کہا تسیلی کے دیس ہونے ہو اللہ نے کہا جبریل ہے اے نا دی کل دے فہمی دے دور کر اے میں بابا سائم چیستی دی کتاب دینے کے لگا ماروں بابا جی رحمت اللہ علیہ دے اے نا دی کل دے فہمی دے دور کر جبریل نے انگلی پکڑ لی آئے ہاں نور دا ایک قبہ او دا تالہ کھولیا اندر ممبر یکود ہے اتے کنور دی تصویر ہے سر اتے تاجے کالوے چہارے کناوے چدو بندے میں بابا جی نے لکھیا ہے لکھیا ہے نا میں البت اولی جو پڑھ لیا بابا جی جنہیں چور لکھیا ہے میں آدھی دلیل دے رہا جو میں لکھیا سی میں آوالا جتا ہے جو بابا جی نے لکھیا ہونا دی کتاب آدم نے بیٹھ ہونے کہا ہوا میں دیرے دے بیڈیا پیاس ہوں ایک ہی ہے ایک ہارے اور اے جگہ اے سر تے تاجے اے کالوے چہارے دو کندوں نے دو اینے اللہ نے کیا ہو انا المحمود وحازہ محمد ام اے آدارا نہ میں محمودا اے سردہ تاج محمد یا اللہ تے قلدہ ہارے فرمایا اَنَا الْعَالَ وَحَازَ عَلِيُنْ مَئِ عَلَى مَئِ حَارَ عَلِيُنْ کھاٹے باوے نے لکھا ہے اے جیے اے سجاکن اے اَنَا الْحَوْسِنْ وَحَازَ حَسَنِ اے حَسَنِ اَلَى سَانُ مِنِّ وَحَازَ حُسَنِ اے 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 اَنَا الْفَاطِرِ مَحَادِ الْفَاطِمَا وَحَادَ الْفَاطِمَا بَسَارَ اَا 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 تَسْبِيرُ بَسَارَ اَا اَا رِسْسَالَ بَسَارَ حَذْدٍ یار میں آخری گل کہہ کہ سیئی تو لگا اُترن اے علماء کلو بابا نیری رونوں گوا بنا کے مسئلہ پوچھنا میں جاہدن پاڑت اے علم دے بلکل بہت پر ایک مکتب تلہب رزیدہ بیٹا ہے میں اے نہ کھولو یہ سوال پوچھنا میں نو سمجھ نہیں ہوں دی گل گسو اولاد باپ تو باہ دن دی ہے بلے 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 جو کہنا سی کہنیا اولاد باپ تو وہ میرا پیو سید محمد شاہ بخاری نشائی پہل آتے میں میری بیپے پہل آتے میں بولو میں نو آج تک نہیں سمجھائی بھی ایک پانچ کیسی اولاد ہے جیڑی کائنات پیو تو پہلے آ بولو لے صحیح بولو ایک ایسی ہے اور آخری فکرہ اور اجازت بطول جی میرے سر دیتا جلی ایک سوال پوچھا اے مشاق اڑ گل کر کے گیازیوں تھے بھی فتوال لگا پچھے میں پھر کام از کم بھی حوالے دے کے کلے پھر مولوی جو پگیتے فکرہ کیسی بطول جی مولا اسی پانچ نور کا تھے سا جنہیں پانچ نور کا تھے سا جنہیں پانچ نور کا تھے سا چار سلپات رحمائل چو ہو کے آگئے توں کی تھے آئے میراج ملاقات نہیں ہوئی بار اللہ اسی بطول مندن آلیا نا تکتے رہیے جنابِ سیدہ نے مسکر آکے دیکھیا فرمایا علی تو میرا سردہ تاز ہیں لیکن اللہ دی خیرت نے گوارہ نہیں کیتا کہ میں اپنے باپ دے سلپ دے علاوہ کسے دوسرے دے سلپ جرمہ میں بہت وضع فکرہ کہہ گیا رابدی قیرد کبارہ نہیں کیتا کہ بطول محبت دی سلپ دے علاوہ کسے دی سلپ جرمے پھر فرمایا میرے نورنوں اللہ نے ایک جنتی سیوچ چھبا دیتا پھر میرا بابا سبحان اللہ زی اسراب عبدی لیل من المسجد الحرامی للمسجد اکثر جدو میرے بابا میرا آئی دی راتی گیا جبریل نے انگل پکڑی تے لائے کے آیا اسے جنت پا گئی تھی جتے میں جمک رہی سا کیونکہ میرے توانا آنے سارے آنے پہلے آنے بطول دی شان پڑی میں جمک رہی ہا میرے بابے نے مینو بکھیا میں بابے نو بکھیا تیہ دے پیودہ پیار جا گیا سارے آنے پاکڑی تھی میرے بابے نے ان سیو توڑیا اجے ہاتھیں سی اجے مقصود اپنی اجے ہاتھیں سی ایک کرتگار ایک قدر چلی اور سیو دے دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا میرے بابے نے کھا لیا میں ڈائریکٹ اپنے بابے دے سلوے چاہی تیہ اپنی ماں دے رہ مچ گئی تیہ دو جا ٹکڑا جدا قیب ہو گیا ہے ہن تا دینی دے تیرا کام میں نا ہمیشہ نارے مانا لا صحیف الا زلفکار آنے لے فرمایا آنی اوؑ سیم دے دو ٹکڑے ایک دو مئے بری میں بھی تیری مہتومہ تجھے دو زلفکار بری اوؑ بھی تیری اس خاندان نو مولگی دا دماغ سمجھے گا بولو اس خاندان نو مولمی دا دماغ سمجھے گا میرا دماغ سمجھے گا قرآن تی قسمیں سوچیے تے سوچ تے چھالے پہ جانے ایک خاندان بے میسل اینا تے کتے بے میسل اینا تے کھوٹے بے میسل اینا تے جدیاں بے میسل میں نتیال تے کسے مولمی نے یہی نہیں سمجھایا پی کروڑا نسیطہ ملے جانے تے عرش افضل ہوتا ہے لیکن جدو مسیح تے جانگا رسول تے جتی لا کے جانگا جدو عرش تے جانگا تے سنے جوڑے جانگا کیوں کیوں بھائی مسیح تے جانگے جوڑے لا تے جے تیرا موڈ ہوگے تے زندگی کے پہلی واری دا جواب دست ہے تھا گیا مینو اے حکو جیو اندر توڑ کے دوڑے ٹولے میں اگر موڈ ہوگے جا جسا ہے اللہ نے انہی رہا اللہ نے انہی ریج مخلوق برائی اتنا انہی رہا کہ مخلوق کا پریشان ہوگی ملائک اے سماوی الہی انہی رہا قرآن دی کس میں تیری دادی دے نور دی پتی جلا کے اللہ نے بطول دے نور نو عرش دے کنگریاں دے نال لٹکاتا ہائے 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 انامہ ہر بندہ اپنے کارے چریند ہے ہائے ہائے اپنے کارے چریند ہے اس نور نال آسمان چگمگا اٹھے اسے لئے مولوی آنگے نے لا جو رہونا فیا شمسم الازم حریرہ قیامت علیہ دن جنت جروشنی نہیں لیکن جتو چمکار پہے گا جنتی بچھنگے ایک ہی ہے اللہ کہے گا اے بطول تے علی کسے گلتے مسکرائے ترجو ہر بندہ اپنے کارج رہی دے نبی اتنا دے کارج گیا جنتی بچھنگے اتنا دید کر گیا جنتی سرے گیا سن لو سن لو پھر مرضی یہ نہ دی بولو اے چیستیاں بخاندان ہیں بابا صاحب کل گئی گیا تسیوی ولی تھی علیوی ولی what is the different اے چیستی نظرات کھڑے گا رہا آجی آئے زندہ بات تسیوی ولی علیوی ولی فرق کیے جترہ موڑوں میں جتے تسا پاک پتندے بارشاہ نے کی کیا انہوں نے موڑی نہیں تسیوی ولی علیوی ولی دو میں برابر بابا صاحب نے کیا تون یعنی زیمیداریں کمی ہیں انہیں کہا حضور کمی ہیں دانے آپ نے کھانا یا نمبر دانا دے انہوں نے کہا جی نمبر دانا دے تم ہی کھانا ہے نمبر دار بھی کھانے فرق کیے انہوں نے کہا حضور کھانا دے کر دیئے میں کر کے کھانا فرمایا کنی مجھے کی سمجھ نہیں آئی بلائت علی دے کر دیئے علی دے کر دیئے اسا کر کے لئیے آئیک نکتہ اینے علماء دی موجود کی چیزہ جاؤں ولیاں ایک ساریاں تو وڈے اوتے دانائی کتبول ارشاد اسا پیر بیٹھے کتبول ارشاد اور کائنات بیچے ساکھ تو پہلا کتبول ارشاد خاتون جنت اور سرکار کو بعد اب ایس کرنی کو لے ہوتا ہے بولو اے بی بی کو معمولی نہیں جاگ جاگ اے بی بی کوئی بولو جیڑی حسن تے اسے اندی بھی ماں اور میں بڑا بڑا جیتیہ جمعہ بول گیا چھاٹ پرہ اے تے اسے اندی بھی ماں اے تے حسن تے اسے اندہ بھی بابا ہے بولو بولو فتوہ جس چیز نے لگا سی وہ بھی پنجانی مجا تسی اگل کرت وہ بھی سنا دیا دے پھر دعا مانگ لیے نور چمکیا نور یا اللہ میرے ہاتھیں جلیا نور نور رسول اللہ فی کھن سرے ونور علی فی بن سرے ونور زہرا فی ونور حسن فی سبابا ونور حسن فی اب ہمیں نبی دا نور چی 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 علی دا نور موٹھی آل ی انگلی بطول دا نور ترمیان چی دو مرد آئی در دو مرد آئی در دو مرد آئی در وی چی بطول عجیب پردے دی سمجھ نہیں آئی دو مرد آئی در عجیب پردے دی سمجھ نہیں آئی میں جس نے فتوہ لگا س انہوں پیار نہ روپیٹ کر دیا ایک سمجھ آدم علیہ السلام نے بنیا آدم علیہ السلام نے کشتی بنیا اے چار انگلیاں ہیں کیا محبت اور پیار ایسا اٹھ اٹھ میں کر نی یہ تصویح میری جیو بھی تصویح کوئی نہیں ویک حسین نانے دی گوتے چڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ بابے دی گوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پائی دے موتے دے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دا نخرا ویک اپنی جگہ دے جا کے کھلو گیا رسالت چل کے آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی نے آیا خود تھا حسین دو نبی نا رومتہ حزیدہ میں کیا نبی دی تو ہی انتوانو نظر آئی یہ خدا دی نہیں آئی جدو یہ سیدے ہی سیدے ہوتے چڑھے یا سید ہر باب پہ لگا دیتا ہے کفر کے فتحے اسلام تیرے باب کی اچھا کپڑا لینے کپڑا لینے تو اٹکل گاز کوئی نہیں اے نا پیا نا اے تو سمجھے ہی نہیں تو سمجھے ہی نہیں اے چمیہ چل پھر رکھے دھوڑ رہے چمیہ پھر رکھے حسین تیری سمجھ چاہے گا اے نکل جا میری بستہ دیچوں جارس اللہ کیوں ایڈا گناہ آ رہے ہیں تیری وجہ تو عذاب نازل ہو جائے گا اے نکلے آباد اگر حسین کھڑے نہ کیوں رو رہے ہیں کنے کڑی مسجدی چھو تو اڑے نانے نے میں گناہ گار بنا فرمایا اے جیس پہر جا سر تو کپڑا لائد ہماری چھال موٹے تھے چڑ گیا والو دے پڑے فرمایا چال مسجد آیا پوئے چھو فرمایا نیمہ ہو نانا انہوں تس ہی کڑے ہے فرمایا نہیں بیٹا یہ دی تقدیر میں کڑے ہے فرمایا نانا ہائے جملہ سیدہ خراب نہ کری نانا اے حسین دی سواری بن چکے ہیں تقدیر نو کہے نو دو زیر سٹکے بخائے بلا زیدہ اے نو اے نا دے بوئے دو فرستیانو شفاہ مل دیئے ہے نا دی آخری فکرہ اور میں تو اڈلی دعا کروں تسی میرے لی دعا کرو اور میں اشرتی کچھ تھی وچے ہی چھڑ چلنے آخری جملہ اور اجازت جبریل جی رب جلیل دوکمنٹ لگن کس فکرے تھے جبریل جی رب جلیل آج پانچ تندہ گلدستہ مکمل ہو رہے ہیں اخلو مسلح سماواتی وعمیرو اردی وحنیہ ابیبی مسلح لیٹ دیو تصمیہ سڑ دیو اسمان تو زمین تے اترو آج میرے یار مکو آدم دے کر شیس آیا میں مبارک نہیں یقوب دے کر یوسف علیہ السلام آئے اسا پشارت دیتی مبارک ذکریہ دی گود یا یا علیہ السلام آئے اسی مبارک سونے آدھ تیری چولی جج حسین آریا رب بھائی پشارت بھی ہے مبارک بھی ہے ایک گل دو مکمل کرنا کی چھڑ دے بات یہ گل سیدان دا ذکر سن کے متھے بات پان علمہ بڑے بکھے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ میری اکار سال عمر میں اباب ساہم چشتی دیج سدیج ورگا سدیج نہیں بکھا وگرنا مولوی متھے باتی باندھے تو پہلا میں گروپ علامان بکھے آئے کہ حسین اللہ نا سن کے متھے باتنے مدانے علامہ ساہم چشتی مدانے علامہ ساہم چشتی مدانے علامہ ساہم چشتی نہیں مزا نہیں آیا میں نا را لانا تُساہ کہنا ہے جیوے 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 ساہم جیوے 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 کیسا ناچ جاتو ہے اے ناچ کیسا جاتو ہے جبریل چل جبریل چل یا اللہ کن نے فرمایا ستر ہزار فرشتے لیا کہ چل توجہ بس فکر ختم ہو گئی ایک منردی تقریب اے جبریل اُتریا ایک وادی حضور اُدانائیں سانعا اُس وادی دے ایک غار پنج ہزار سال گزر گئے ایک فرشتہ فترس اے لمحہ پہ آئے ٹائم آرنگ دے آئے جدوں پولوں جبریل گلہ کر دایا اُردہ آیا گزرے آنا فرشتے دیں فرشتے دیں آواز پچھان لیں فرشتے نے فرشتے دیں آواز انہیں کہ یا سید ملائے تحتال فرشتے آدھے سردار آمی جبریل نے آواز سنید فترس دیں آواز ستر آزار فرشتے دیں سردار دیں اُتریا تھلے قریب آیا فترس کی گلے انہیں کیا ممولی جی نالیکی ہو گئی اللہ ناراضی چھ ہزار سال گزر گئے اللہ مندہ میں آدم کل گیا میں نو کل گیا میں شیس کل گیا میں حود کل گیا میری کدرے بنی یہ اللہ کل گیا انہیں گیا یہ فرشتہ ہوگی دمیان بھوئے تے جان گیا تجبریل کی تھے چلیے انہیں کیا جب پنجانہ گلدستہ مکمل لگ گیا ہوں تے میں چلیے انہیں کہ جبریل میں آگھوٹ نہیں سکتا میرے پاٹ ٹوٹے نے کہ حسین آج پیدا آیا کیا ہو انہیں کہا تو پاروچھا میں اتے بہت جانا یار مینوں ہی سیدان دے گوے دلیا جانا اسوان اللہ دیکھو نہیں جبریل نو کہنا چاہی ناسی تُو اے مجرم سپریم کو اٹھا تینوں میں ہائی کو چیف جسٹس کو لے جا کدھر اور نراز نہ ہو جائے کہنا چاہی تھا سینا جبریل نے کیا بیج آئے کیوں یہ ادروں ہاں ہو گئی اوڈی نامی ہاج یہ ادروں ہاں ہو گئی تے اوڈی نامی ہائی اس بدل جائے گی اے بیگ پرتے گے چکیا انہیں کیا توڑ لے کے جانا میرے واسج نہیں مسجد نبوی دے بوئے کے اتار تھا پھر اس تے اندر مڑھ گئے یار سولہ مبارک ہوئے ساڑھے کار مقصود یک کو دینی ہونے یا میں نہیں ہونا یا میرے کسے کار دینی ہونا مبارک ہوئے مبارک ہوئے ملک موت تیری تین کے تقریر مسال مصطفی آپ نے فرمایا میرے تین شرطان پھر جاگا کہ پہلی بات ان کو میری امت نل گس نو دو جی ان کو میری شفاعت قبول کرے تری جی ان کو میرے جان دوباری میری امت عمل میری بار گا پیش کرے جی چگے ہونگے میں خوش ہوں گا جی پیڑے ہونگے میں تونگا جاں گا رام اے انگو اچھ کھڑا پارک ٹوٹے ہوئے جبریل اندر آیا نال دے فریشن کی نا پراہ ہو لائن کلیر کرو سونے دی نظر ہوئے اے رو دائم یا اے حسین دے نانے دی بھئی نظر مار چپ کی گیا یا فترس فترس فکرہ لگا بولن پتہ نہیں تیری اکھنا ہوئے گی کہ نہیں فترس اجید کربلا دھو رہے فترس اجید کربلا دھو رہے توں کیوں رو رہے انہیں کہ مولا اللہ نراز میرے پر خوش گئے فرمایا اندر آ اے رڑتا آیا قریب آیا اجلس بہ گیا فرستہ بہ گیا جبریل جا علید کرون حسین دا پینگا چکلیا بولو بولو پینگا چکلیا پینگا لے آتا ترجہ پینگا حرکت کر رہے ہے جملہ سید دا سونی پینگا مہد سپیشل اسٹ اپنے خاندان دا پینگا حرکت کر رہے جبریل دے چہرے دے حیرت حیرت اس جملے دا سیدہ اٹھ کے دیں لیکن سن کے ہاں تیرے نانے نشان پینگا حرکت پیا کر دا فدرس بول گیا حرکت پیا کر دا جبریل جبریل حیرت جبریل اینج دیکھ اللہ نے کیا کامن اتیا کیوں پریشان ہیں انہیں کیا مالک تو اللہ کل شہن قبیر نانے نے دو ترے دے پینگے چھے تو اکیق دے موتی لائے اکیق یمنی ایک اوسکونے رال ایک اوسکونے رال جدو حسین دا چول دو اے ایدر جاندہ اٹھ کے داد دی لیکن سن کے فکرہ اے اینج کر دے دو حاجی صاحب ایک سجی ایک خبے حسین دا پینگ ایدر گیا ایدر ایدر گیا ایدر 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 جی تینوں کی مسئلہ ہے اتنانے دو ترے دی کھیڑے یاللہ میرے بھی دیلے چک حسرت آئی میرے دیلے چک دو اکی کام بیک حسرت پیدا ہو اللہ نے کیا فرشتیا کی کاش سنی فکرہ دل دے آخر کے کاش اینا دو اکی کانی جگہ دے میری آد میں اکھا دیا میری یاد دو کھا دیا کدی حسین ایسا کھنال اور میرے زندگی جس پہلے دن ملے سڑھ نار مل دے رہے آئی تک کدی حسین ایسا کھنال 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 اللہ نے کہا اچھا اینا پیار تین حسین تین کہیں دی تکریر میری لیکن لیکن میں ایک منڈ دن لگا چھت اینا پیار دن اللہ نے کیا اس طرح کر جبریل تیر شان میں اگ بڑی دیتی ہے کوئی لوری سنا کوئی لوری سنا جدن حسین اپنی اک بند کر لے جو منگے گا دیانگے سریکی جدہ نہیں ہونے پڑی ہو لیکن تیرا مور نہیں جبریل لوری بیان رہے سران حسین حسین یا اکھ چک کھا پا کے فکر آگی دا سعی دا سان غم میں زل این این یا این ال این او اللہ دی اکھ اپنی اکھ مرد کر لے میدر کیسی اینا پچانا نہیں اینا پچانا نہیں اللہ دی اکھ اکھ غم زل این این یا این ال ال اے اللہ دی اکھ اپنی اکھ ربا ماؤ چل لائت من عرش کریم خربت الملوی مسجد جبا من آجوی یاد حسین جدو تیرا نور ارش تھلیوں چمک ماردہ سی فرشت سیدہ ماردہ 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 فترس چھوڑ دیتی تو تھک گیا میں بچے گل چھاڑ دیتی آگیا کول فرمایا فترس اپنے پرہ والے زخمی ووٹے حسین نالیلہ ایس پینگے نالاجد ویچ حسین میں اس تیج روح ابداران اہل بیعت سمجھ ایس پینگے نالاجد ویچ حسین اللہ بھی قسم ابرار شاہ جی انہیں زخمی موڈ ڈالایا پر جس پینگے ویچ حسین لیتیا ہو بے اوہ فریستیانو پار دیندے پی جس روزے ویچ اوہ نانا لیتے ہیں جس روزے اوہ نانا لیتے ہیں اوہ کی دے گا میری دعائی کہ اے بابا جی سہم چیستی دا آستانا آباد شاد روے مینو کملے نو چوکو جاؤں دا سی میں دو فکرے چوکو بول چلی اب اہل بیت دا چمنستان نبوت اس سے ترہینا دے ویڈے جھرا کھرا روے اور بابا جی دی کبر دے دعا دے مانگلو میرے نالے لمحے جنگے جی میں دعا مانگریاں بابا جی دی کبر دے بطول دی چادر دا سایا اے بچے بابا جی لگے چلان دی تو فیق عطا فرما کہ ایسا مشن رب دی قسم کھا کہیں دا پورے پاکستان چا جاننا میں پھر کہیں سات دی قسم سید سردی قسم میں زندگی چی ہو جا ستیج آلے رسول سون نوالا نہیں لیکن آج اے ستیج نارے محبت اور پیار دی شم اے دا مطلب اجے بطول تیرے بچے ممنن والے ہیں بولو اجے اے دا نو زندہ بنا دے کاف لا جا رہے کاف کاف ایک جوان جدے ہاتھ پچھے بچیوئے اگر اگر بچیوئے کھڑیئے انہیں بچیوئے تو آدیچ کوئی حکیم ہے شیمر نے کیا نہیں خولی نے کیا نہیں حرمل نے کیا نہیں عمر ساتھ نے کیا نہیں سنان نے کیا نہیں شہزاد نے میں ویتھیا بیمار گربلا نے فرما اما میں حکیم میرا بابا حکیم میرا نانا حکیم میرا دادا حکیم کی کہ لے انہیں کیا میرا بچہ بیمار فرما اما این انہوں کہ میرے باوہ کھول میرے باوہ میرے باوہ کھول لے سنجزاد میرے باوہ کھل گئی اگر 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 مائی مگر مگر نشان حسین یا مائی مائی نہیں کیا میں پردے دار ہوں تو روک بار میں ذرا اندر پردہ کھلا انہوں کی پتا سی پردے اندھا مائی اندر گئی رو میرے بچے بار آکے کہن لگی واپس چلا جا میرے بچے نو بیماری لگ گئی جیدہ دنیا چی کوئی علاج نہیں سجاد زین اور عبدین علیہ السلام نے کیا امہ گئی فرمایا امہ مر گئے فرمایا امہ سنی دولانا بھئی امہ دروازہ کھول میں اس مرزدہ بھی حکیمہ امہ دروازہ کھول میں اس مرزدہ بھی حکیمہ مہین کیا ہیں انہیں بوہ کھول لیا سجاد اندر آئے آکے دو دے پیرال کھڑے ہو کے اکھاں چکھاں پائیں فرمایا مریم دے پتر دے آکھے مریم دے بیٹے دے آکھے مردے اٹھا محمد دے بیٹے دے آکھے کیوں نہ اٹھا ایک کہ جلال شبیری چاہ کے امام نے فرمایا کون کون ام مردہ کھڑا ہو گیا اٹھیا بی بی نے حیرت نال دیکھیا وے بچہ اٹا وڈا حکیم میرا مریا ہویا بچہ زندہ کر دی تیرے بہتر مرے نہیں انہوں زندہ نہیں کر دا اپنے انہوں کیوں نہیں کر دا سیدزاد نے پھر آنس ہونی خون دے اتھرو رو کے فرمایا امام میں مردے انہوں تے زندہ کرا زندہ 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 چشتی بابے در دو میر ٹائم آیا دو میر ٹائم آیا میں سوز لائی ٹھگڑا کہنا چلا پابا جی ٹائم ہے مردے سن لو امام مردی آن تے میں زندہ کر جی زندہ ہون آن زندہ توجہ میرے کون کرے ایک کل کہہ دوبارہ کافل چاہ کے ایک قدم اگے کافلہ حل بچا گیا حل ببار ایک توجہ میرے حضور حل ببار ایک نصرانی ہے ایک اکھا تو انی تھی یہ مردی سن رہا میرے لوگ آیا کافلہ شیمر نے حکم دیتا انج کرو سارے سر اندر رکھ دیو باقی بار پیرا دیو کچھ خون نہ مارے باقی سر اکٹھے رہ سی سی زادیہ اور جی تیرے باب دا سر جی نا حسین دا مقصود ایک خجور دے رکھ تل اومیر رکھ سر بلند رکھ سر بلند رکھ کہ زہرات تیرے بچیاں دے سوز چرندہ کاؤ سیر نال اینج بان بیتا اور نصرانی اپنی دینوں کہنے لگا بچنا تُو پیرا دے تی میں جا کے حل بچو تیرے لی کھانا لیا ہوا انہیں کہا بابا میرے یہاں کھانی یا میں اگر آت یہاں کھوٹے چڑھ کے ڈوکے تروڑ دے میں دے نظر نہیں ہوا فرمایا بچنا تیرا کام حق مار آواز دی نا حیال ایک مال کے جاگ دے ایک تربیہ ایک بچی انگی میں در بکھو المان والا بیس ایک کہیں دی ہوئی تربی مقصود آہستہ آہستہ توصیف اس رکھ دے قریب آئی جتھے حسین تھی میرے دونے ہاتھ نہیں کھڑے نظر آئے قریب آئی حسین بے سیر چوباز آئی حسین بے سیر چوباز آئی جاسین دیکھا کسم توڑی زنگی پہلی ماری سور لائی یاسین والقرآن الحکیم انہا کلا من المرسلین ہن میں سریکی بولا سریکی بولا سمجھا جائے ہائی خائم میری زبان سڑے کہیں دی ہنے سام پردہ قرآن کریں دا چوری میں حیسی عیسائی بے کی پادری کہیں دا پردہ قرآن تکردہ چوری میرے مولا امام نے دوسری آیت پڑی انما یرید اللہ لیزہ وانکو محمد سا اہل البیدی ویطاہ حیرہ تم تطہیرہ اممائی اللہ سوچ دیئے ویطاہ 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 دوڑ نوال چونکہ آدم سوچ ابرار ویطاہ اٹھے چڑھ گھڑو کے بہت دوڑ کہیں دی اے آیتہ مسلمانہ دے نبی دی آل میرے مورا نے پڑھ آل لَا تَقُولُ لِمَنِ یُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَار بَرَحْيَا وَلَا قِلَّا تَشْوْرُ کہیں کہ اچھا شہید اللہ انہم سمجھ دی تفیق دے شہید بابا جی ایک کہہ کے میرے لگے پیٹا اے ایوے میں ٹوریوں دیئے تے اس ڈانگ نو ہاتھ پیگئے جی دے تے حسین میں چہرے پڑھ رہے ہاں میرے مالک تیرے رسول دی اولاد گناہ سوز اچھ اکھا اچھا نام کی دے چھے تے آکر کی دے چھے ترجع سانگ نو ہاتھ پیگئے ملتانی سبا ہائے لجپال ماں دا بیٹا حسین نے کیا یا بنتی انظر لیا اے میری بیٹی ہائے قربان ہو سین تیرے دو جن حسین بیٹی کھوے بیٹی اتا بیٹ میرے بیٹ مقصود اس نبی بچی نے اینج کی تا حسین دی کٹی ہوئی گردن مچوں ایک خون دا کٹرہ ایک خون دا کٹرہ اے آکے اس نبی نے دی آکھ چپے آکھ اصول رواج آکھ چیز پیج مل دیں اس بچی نے ایویں آکھ مل ہاتھ چکے آکھ کھول گئی نہیں 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 میں گال کی تی سمجھ نہیں آئی خون پا پاکے یا نجس ہے خون پاک ہندہ ہے یا نجس ہندہ ہے تو کہہ نجس جائیں گا کدر میرا نجس تیرا نجس میرا نجس تیرے دادے نو لگیا تیر ساری نماز پڑی مسلح مسلح خون 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 میں پورا ایک لفظ مولبین جنات سے علی نے نماز دوبارہ پڑی کہ یہ نہیں پڑی خون پا کے سمجھو قاتل نے ماری تلوار علی دیکھ مسلح خون خون حسن اگیا علی پیچھے بیچھا خون جنواز پڑی مسلح تو اتا ہوئے اینا دے خون بھی اس نہیں اینا دے خون بھی خون نپا گی نا تو آٹے نزدیک نپا کی نہیں جا سکت نہیں خون پیو آنکھ کھول گئے ای ایوی ون دیئے ون جا گوئے ایوی ون دیئے وے کے کہیں دیئے ڈاڈا سون ہیں جس ماں جمعی اس ماں دا واسطہ جس ماں جمعی اس ماں دا واسطہ ایک آنکھ اگے میریا دو میریا سان ایک کرنی ایک قطرہ مرزی نال دیتا ہی میریا دو جا کطرہ اللہ واسطہ ماں دے دو 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 اس فقالہ کبتہ لا اس خاندان کدی نہ آکھے نہیں دو جا کطرہ حسین دی گردنی چھوڑے گیا اے نے دو جی آکھ کھے کی تی او بھی کھول لگ ایک فکر آگے اے ہون سوچ دیئے پی میں سب تو پیلا کنوں ویکھا انہوں کیوں نہ ویکھا جنہیں میرے جمعے ہیں میرا باپ جنہ میرے خاتر سالن لینگ گیا اے ہون پوئے والا پانج بھئی اگ ایک مسطور بھئی تھی جنہ گوڑیا دے سیر رکھ رو رہی قریب آ کے باں پکڑ کے کہیں دیئے بی بی رو نا آ میرے بابے دے باگ ایک مسیح او انیان اکھا دن دے جیڑا تیلو غام او سنا تیری مشکل آلوئے گی بی بی نے اوٹ کے مت تھا جمعہ بیتی اکھا مبار کونی جدے کول لجانا چاندی میرے امیر حسین مہرہی میرے حسین اے عورت دوڑی پار نکلی اپنے باپ مو آج ماری او نے ہاتھ تک ساللہ نے میرے گھتھا کیا باستہ کری ساللہ کیون اللہ سالل سور دیتا میری دین او کس مار دوڑ پہ انیری رات اے آواز تے دوڑ اے انہ سوچیا میری آواز تے دوڑ میرا باپ اے بھی دوڑ پہ انہ بیٹا دوڑ نا دکھ پو نہیں دوڑ نا انہ اببا نہیں دکھ دی پتر تو انی بابا نہیں اکھا کتھو نہیں انہ کہ حسین کولو اگوں کی ہویا اے باپ کی میں گیا یار زندہ صحبت باقی یا لائے بابا جی سہیم دا دعا میری دوری سی اے آستان آباد و شاگ رکھ او دے مکتبے ویچ ہوت فضل و کرم دی بارش کر اے بچیاں دی زندگی ایچ علم ایچ برکت پیدا فرما میرے پروردگار عالم او تیرے محبوب دی آل دے فیدائی سن تیرے محبوب دی آل دے شہدائی سن اور تیرے علی مشکل کشا ولی دے بابی دے وکیل سن میرے مالک اونا دی کرم کر فضل کر اونا دی کبر دے کرونا اے اے آستان اے ایمی عباد و شاد روی صلی اللہ اللہ حبیب محمد و علی و صحبی محبوب 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 موسیقا موسیقا